سمپونڈ روپ سے جو فائدہ ہے ہمارے بچوں کو نہیں مل پا رہا ہے سچا کے لیے بنی ہوئی یوجنایاں ہیں وہ ملنا چاہیے بال مزدوری جو چل رہی ہے یہ روکنا چاہیے سواغت اب سبی کا طوفان کبرے میں ہوں رفیق شیق آج سبی بچوں کو چیلڈرنز دیز بال دیواز کی ساردک شک کامڑائیں جیسے کہ آپ میرے پیچھے دیکھ رہے ہیں کچھ بچے زمین پر بیٹھ کر چیتر اور کلا درشا رہے ہیں ہم جانیں گے یہ جو چیلڈرنز دیز پر یہ محلہ کمیٹی مومنٹ ٹرسٹ اور مدرسہ گڑازے دورہ آیوجت کیا گیا ہم جانیں گے چیتر کے مقصد کیا ہے جو بچوں کو ہر سال اس منیجمنٹ دورہ اس کو آیوجت کیا جاتا ہے ہم ان کے ایک چیچر ہے ہم ان سے بات کریں جیسے کہ ہم دیکھ رہے ہیں ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں جو یہ چیتر کلا کا پروگرامز اور جو ڈیزائن اور بچوں کے اندر اس میں کیا درشانہ چاہ رہے ہیں اس کو لے کر ہم ہمارے سامنے ایڈ سر ہیں جو اس کو اورگنائز کر رہے ہیں اور وہ سارا چیز دیکھ رہے ہیں ہم ان سے جانیں گے کیا درشانہ چاہ رہے ہیں چیتر کے مادیم سے آئیے سواغت ہے آپ کا تفان کبرم چیتر ہم لوگ یہ چاہتے ہیں کہ آج جیسے چلڈنز دے ہے تو چلڈنز دے پہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ بچوں کو جو ہے اپنے آس پاس کی چیزیں اپنا ماحول اور جو دیش کو جو آگے لے کر جانے کی جو موڈی صاحب جو ٹرائی کر رہے ہیں جیسے سوچھتا ابھیان ہو گیا یا جل کی سرکشہ ہو گئی یا ٹریز کو بچانا ہو گیا پلانٹیشن کرنا ہو گیا ان سب کو نچوڑ کے ہم لوگوں نے تین ٹاپکس بچوں کو دیا ہے جیسے گروپ 1 ہمارا وہ 5 سال سے لے کر 9 سال کے بچے ہیں 5 سے 9 سال کے بچوں کو ہم نے نیچر سے ریلیٹڈ جیسے ندی پہاڑ پل فروٹ یا ٹریز وغیرے کا پینٹنگ ہم نے دیا ہے تاکہ وہ بچے جو ہے نیچر سے کنیکٹ ہو سکے اس عمر میں اگر وہ نیچر سے کنیکٹ ہوتے ہیں تو آگے جا کے وہ باقی چیزوں کے اوپر دھیان دے سکتے ہیں جو دوسرا گروپ ہے وہ 10 سال سے لے کر 14 سال کا ہے تو 10 سے لے کر 14 سال کے بچوں کو ہم نے جو ہے سوسائٹی کے اویرنیس سے ریلیٹڈ جیسے کی مہیرہ سرکشہ ہو گیا ٹری پلانٹیشن ہو گیا یا جل کی سرکشہ ہو گئی یا پھر ٹرافک رولز ریگولیشن کو فالو کرنا ہو گیا ان سب کا ہم نے ان کو دیا اور جو بچے تھرڈ گروپ میں آتے ہیں تھرڈ گروپ مطلب جو پندرہ سے اٹھر سال کے درمیان ہے ان بچوں کو ہم نے سوسائٹی کے ایکتہ کے اوپر ہم نے ان کو ٹاپک دیا تاکہ وہ جو کل کو جو وہ سیٹیزن بننے والے ہیں 18 سال کے بعد تاکہ ان کو اس چیز کی اہمیت کا پتہ ان کو ان چیز کے بارے میں سب کچھ کلیر ہو کہ ہاں ان کو کیسے رہنا ہے چیتر درشا رہے ہیں کہ اس میں بچوں کے اندر چیتر بناتے بناتے ایک مائن کے اندر وہ چیز سیٹ ہو جائے کہ ہم کیا چیتر میں درشانہ چاہ رہے ہیں تو وہ چیز آنے والا بھویش ہے یہ بچے اس کو لے کر انہیں نے بہت اچھی سوچ بتے ہماری ایچ سر نے اور ہم چاہے ہیں کہ ایسی طرح سے کارے کرتے رہے سماج کے اندر اور ہم چاہے ہیں کہ ایسے بچوں کا بھویش ہے برائٹ اور اچھا بناتے رہے بہت بہت دھنیواز ایچ سر ہم سے بات کرنے کے لئے جیسے کہ پرنسپل کہا جائے وہ ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں کیا اس کامپیٹیشن اور اس مقصد کو کیا لے کر وہ سوچتے ہیں آئیے ہم ان سے جانیں گے بہت بہت سواغت ہے آپ کا ہمارے ساتھ شکریہ خاص طور سے آج کا دن ہمارے لئے بہت اہم دن ہے ہمارے دیش کے سوطنترتہ سینانی شری پنڈیت جواحلال نہرو جی کا آج یوم پیدائش ہے اور اس دن کو خاص طور سے ہمارے ملک کے بچے اور ہم سب ہی مل کے چلڈرنس ڈے کے نام سے مناتے ہیں اور یہ چلڈرنس ڈے جو ہے یہ ہمارے چاچا نہرو کا جو بچوں سے پریم تھا وہ پریم کی وجہ ہے کیونکہ وہ بچوں سے بہت پریم کرتے تھے اور بچے ان کو پریم میں ہی چاچا نہرو بولتے تھے سو اسی لیے ہم یہ ان کے جنم دن کے موقع پہ یہ پروگرام ہم منا رہے ہیں ہمارے بچے مناتے ہیں اور ان کی ہمیشہ یہ خواہش تھی کہ بچے آگے بڑھیں چاچا نہرو کہتے تھے کہ بچے دیش کا نرمان ہے اور بھوش ہے اور یہ حقیقت ہے بچے ہی جو کچھ ہیں وہی اصلی چیز ہے اس پہ خاص طور سے ہم سب کو سوچنے کی ضرورت ہے اور اس میں کیا ہے سارے سماج کے سارے بچے بغیر کوئی بہتباؤ کے ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں سب اپنا کام کر رہے ہیں حصہ لے رہے ہیں اور اس سے ہم کو بچوں کا جو فیوچر پلاننگ ہے جو ان کی سوچ ہے سائکولوجیکل وہ بھی ہم کو ملتا ہے جب بچے اپنے اپنے طریقے سے سینری یا کچھ پیش کرتے ہیں اور لاست یہ ہے کہ خاص طور سے ہم بچوں کو آگے بڑھانے کے لیے چاچا نہرو کے اس جہنتی کے موقع پہ کوشش کرتے ہیں ایکتہ کا پیغام دیتے ہیں لیکن آخر میں میں یہ کہہ دینا چاہتا ہوں کہ جو بچوں کو شروع سے ہمارے جو پردان منتری جی نے جو پہل کی اس کے بعد جو سسٹم چلتا چلا آرہا بہت ساری یوجنائے ہمارے بچوں کے لیے بنی بنائی گئیں بتایا گیا اور ابھی بھی چل رہی ہیں اس کا سمپون روپ سے جو فائدہ ہے ہمارے بچوں کو نہیں مل پا رہا ہے وہ ملنا چاہیے وہ فائدہ کیا ہے وہ فائدہ جیسے بچوں کے لیے بنی ہوئی ان کی انتی کے لیے ان کی سچھا کے لیے بنی ہوئی یوجنائے ہیں وہ ملنا چاہیے اس کے ساتھ ساتھ بال مزدوری جو چل رہی ہے یہ روکنا چاہیے اور بچوں کو زیادہ آگے سے آگے لے جانے میں مدد کرنی چاہیے ہم کو ہمارے سماج کو ہمارے جو بھی سینئر لوگ ہیں ان کو بھی کرنا چاہیے اور سب ہی کو اپنے بچوں کو سب مل جل کر کے ایک رہنے کی جو ہے یہ سچھا دینی چاہیے ایسی میں امید کرتا ہوں اور میں شکریہ دا کرتا ہوں توفان خبروں کا بھی کہ آپ ہمارے بیچ میں آئے آپ کا بہت بہت دھنیواد جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے سامنے مدرسوہ گلشین رضا کے جمعیدار ہمارے سامنے موجود ہیں اور مولا کمیٹی مومنٹ رسٹ کے ہمارے پاس موجود ہیں آئی ہم ان سو جانیں گے اس سات ہزار آٹ ہزار والی بستی جو اسلم ایریا ہے ممبئی کف پریٹ امبیٹ کر نگر کے نام سے اور یہ ہر سال اس طرح سے یہاں پر بچوں کے اندر الگ الگ طرح کیا کمپیٹیشنز پروگرامز اور بچوں کے اندر اور ساماج کے اندر میسیج دینے کا کام کرتے ہیں آئی ہم جانتے ہیں جو چیتر کلا کا جو ارگنیزشن کیا ہے پروگرام ہم انہی سے جانیں گے کیا ان کے پیچھے مقصد ان کی سنسا کا اور ان کے جمعیداروں کا سواغت ہے آپ کا تفان کبری میں کیا آپ بتانا چاہئے اس کے بارے میں تھوڑا ہمیں بتائیں گے بستیار سے ہم یہ کپریٹ گنیش مرتنگر امبیٹنگر ایک بہت بڑی سلم میریہ ہے یہاں پر جو بچے کاس کر کر یہاں پر ہمارے جو کلاسی سینڈر بگرے چلتے ہیں اس میں آتے ہیں ان بچوں کو ہم یہ چاہتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ بچے بیجی رہے ان کا دماغ صرف پڑائی اور کچھ اچھے کاموں میں لگے رہے اس لئے ہم ہر موقع کا تلاستہ ہیں اور اس بار یہ جو چلڈرنڈ رہے ہیں اس کے موقع پر ہم بچوں کو مدرسہ گل سنرے جا تعلیم القرآن اور محلہ کمیٹی مومنٹرش اس کے جانب سے ہم لوگ یہ پروگرام ایرنج کیا ہے جس میں بچوں کو ڈرائنگ اور جو صرف سپائی کے بارے میں ایرنس پیدا کرنا اور آپس میں اندو مسلم سکھ کسائی کے ایکتہ جیسا آپ کا کہنے کا مقصد ہے بچوں کے اندر آپ ایسا کمیونیل میسج آپ دینا چاہتے ہیں مطلب سماج کے اندر مطلب بھاوک اور وہ جو پوزیٹیو بچوں کے اندر ایسا ظاہر ہو جیسا ڈرائنگ کامپیٹیشن ہو یا کوئی بے لگے تقریباً سماج میں اس اتنی بڑی آبادی بستی میں کتنے بچے ہیں آپ سے جو جڑے ہیں سماج میں مطلب رہنے والے ہمارے یہاں تو کمیونیل سم چھے سو بچے لگ بگ جڑے ہوئے ہیں ان بچوں کو ہم سپورٹس کا ذریعے اور بھی جو ابھی ڈرائنگ کا جو چالو ہے ساپ سپایا بیان ہے نسا مکتا بیان ہے اور جو آپس میں اندو مسلم کو جو اکتا کا جو بیان ہے اس میں اس پیسے سے ہم لوگ کام کرتے ہیں جیسے کہ آپ نے دیکھا جو مدرسہ گلشہ نے زیادہ ٹرسٹ ہے یہ کس طرح سے لوگوں کے اندر سماج میں رہ کر پوزیٹیو کام کرتی ہے لوگوں کو جاگرکت کرنے کے لیے اور پڑائی کو بڑاوہ دے کر جیسے کہ کچھ بچے سپورٹس ایکٹیویٹیز ہوتے ہیں تو ان کی سنسا دوارہ سپورٹس کو بھی بڑاوہ دیا جاتا ہے جو بچے سیکھ کر آگے اور آگے جے سکے اور پڑائی کے ساتھ سپورٹس ایکٹیویٹیز بھی قائم رکھ سکے بہت بہت دھنیوار ہم سے جھوڑنے کے لئے دیکھنے کے لئے ان کی ایک پہل ہے لے کر اور سرکار سے بھی کچھ ان کی اپیلز ہے کہ اس کو لے کر مددے کو سیریس لیا جائے اور بچوں کی جو بھی سویدہ ہے اور پڑائی کے ماملے کو لے کر ان میں سرکار کا بھی سیگ ہونا ضرور ہے جیسے کہ آپ نے دیکھیں ہم نے ایک آج جو چلن ڈے کے موقعے پر ہم نے ایک بچوں کا اور یہ جو پروگرام مولا کمیٹی مومنٹس اور مدرسہ گلشہ نے رضا دوارہ آجد کیا گیا تھا اور ہمیں بھی بڑی خوشی ہو رہے اس کو چیز دیکھ کر سات سے آٹھ آٹھ ہزار کی بستی آباد ہے اس امبیٹکر نگر سلم امبیٹکر نگر کے اندر میں اور جو جانی مانی بستی کائے جاتی ہے کف پر ایٹ ممبئی کے اندر اور یہ اس بستی کے اندر رہ کر اس طرح کا کام جیسے کہ دیکھیں بڑا سرائینہ ہے اور ہمیں بھی چاہیے کہ ایسے لوگوں کو سہایوگ کریں اور سپورٹ کریں بنے رہی ہے اسی کے ساتھ تفان کپری پہ دھنیوان سبسکرائب تو آر یوٹیوب چینل اور دونٹ فگیت پریس بیل آئیکن تو گیت آل دلی